السلام علیکم اور مرحبا بھی ایڈوپشن انفو میرے وہ تمام بہن بھائی جن کے ہاں بھی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جلد زندگی تندرستی والی نیک اور صالح اولاد سے نوازے جب کوئی کپل ایڈوپشن کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلا قویسٹن جو اس کے مائن میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیبی کان سے ایڈوپٹ کیا جائے تو وہ تمام بہن بھائی جو اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں میں ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آپ کو اپنے لیے کوئی بہترین راستہ مل جائے کہ آپ کے لیے کون سا جو ہے وہ آپشن بیسٹ ہوگا ایڈوپشن کے لیے میری شادی کو پہلے یارہ سال گزر چکے تھے اور انٹریسٹوں میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکیوں کہ بہت زیادہ طویل عرصے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ادارے اچھے نہیں ہیں ہر آپ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے کپلز اور بہت ساری فیملیز کو جو ہے یہاں پر بیبی اڈوپشن کے لیے دیے بھی جاتے ہوں گے لیکن میرا تو ایکسپیرینس جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں رہا کیونکہ ان اداروں کی زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو فیملیز آؤٹ آف کنٹری میں ہو یا جو فینانچلی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ ہو ان کو ہی جو ہے پریفر کیا جاتا ہے مجھے تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا ساری منڈی ٹرس جو کہ کراچی میں ہیں ان کا فارم جب میں نے فیل کیا تو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق میں نے اپنی تمام ڈیٹیل آؤٹ آف کنٹری کی دی کیونکہ مجھے اور میرے ہیزبنڈ کو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہوئے کافی سال گزر چکے تھے تو میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر ڈریس اپ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کا دیا لیکن مجھے پھر بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا میرے ساتھ مجھے میری ایمیلز کا مجھے فارم فل کرنے کا میری کمنٹس کا کوئی ریپلائی نہیں دیا تو سب سے پہلے جب ہم اڈاپشن کی طرف جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں یا قریبی عزیز رشتتاروں میں سے ہمیں کوئی بچہ جو ہے وہ گود مل جائے لیکن مجھ نے جب دیکھا میں نے نظر ساری دھڑائی مجھے نہیں نظر آیا کہ مجھے فیملی میں سے کوئی بچہ مل سکتا ہے تو میں باہر گئی تو باہر نکلنے کے ٹائم آپ کے پاس دو ہی اپشن ہوتے ہیں یا تو یہ ہمارے ادارے یا کوئی فیملی ایسی ڈیزرونگ جو جن کے انپلین بیبی آ گیا ہو یا جو بچے زیادہ ہوں اور وہ اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال یا ٹیک کیر نہ کر سکتے ہوں تو میں نے جب ڈیر سال پہلے یہ دو سال پہلے سوچا تو میں نے ہر انسان کو کہنا سٹارٹ کر دیا جو میرے جاننے والے ملنے والے میں نے سب کو کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ باجی دیکھیں اگر کوئی فیملی ایسی ہے جو مسکیریج کی طرف جاتی ہے جو وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں بچہ پال سکتے تو انہیں کہ یہ گناہ نہ کریں پلیز میرے ساتھ رابطہ کر لیں میں نے یاد ہے کہ جھگی والوں سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی میں نے بات کی تو وہاں پر ایک عورت تھی جس کے ہاں بیٹا ہونے والے تھا اور ایک کے ہاں بیٹی ہونے والی تھی اللہ تعالی نے ان کے ہاں اولاد کی فراوانی رکھی ہوتی ہے تو وہ دونوں مجھے بچے دینے کے لئے تیار ہو گئی تھی وہ کہتی تھی بس آپ ہمارا جو ڈلیوری کا تھوڑا بہت ہرچہ اٹھا لیں تو باجی ہم آپ کو جو ہے نا دونوں نند اور بھابی تھی ہم دونوں آپ کو بچے دے دیں گے دونوں بچے دے دیں گے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت جو ہیں وہ جلدی تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ جو ہیں وہ بچہ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے خود اپنے لئے کوشش کرنی ہے کوئی کسی کے لئے کوشش نہیں کرتا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کیونکہ دیکھیں شادی کے فوراں بعد ہی جو ہے کوئی اڈوپشن کی طرف لین چلا جاتا اگر آپ کسی قبل کو پتا ہو کہ میرے گھر اولاد ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی تو بھی دس یارہ بارہ سال سے پہلے کوئی بھی اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے اڈوپشن کی طرف جانا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اتنی یارہ بارہ بارہ سال بعد فیصلہ کریں گے اور پانچ چھے سال آپ کو ایک ادارے میں بچہ لینے پہ لگ جائے گا تو پندرہ بیس سال پہ انسان کی حمد نہیں ہوتی کہ وہ ایک بچے کو جو ہے وہ دیکھ پھال کر سکے یا اس کی پروریش کر سکے تو وہ تمام بہن بھائی جن کے ہاں اولاد نہیں ہے پلیز آپس میں بیٹھ کے مشورے سے اپنے دونوں کپلز یہ فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے بہت سارے کپلز میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہزبنٹ کے کو جو ہے اور جو اپنی میسیس کی فیملی سے بچہ مر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں لینا چاہتا اور میسیس کو جو ہے وہ ہزبنٹ کی فیملی سے مر رہا ہوتا ہے تو وہ اگر نہیں ہو رہی ہوتی نہیں جی میں ہزبنٹ کی فیملی سے کیوں لوں یا ہزبنٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی میں میسیس کی فیملی سے نہیں میں نے لینا تو پلیز میری وہ تمام بہن بھائی جو ہیں وہ جس وقت جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اس بات کو اگنور کریں دیکھیں بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ وہ کس کی فیملی سے ہیں آپ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی دل اپنی نیت کو صاف کر کے ایک بچے کو پالیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ آپ کے کیسے راستے صاف کرے گا میں نے اپنی جو بیٹی ہے وہ اپنی ہزبنٹ کی فیملی سے لی کیونکہ مجھے نہ تو ٹرسٹوں میں میں اتنا ویٹ کر سکتی تھی اور باہر کی فیملی سے میں نے رابطہ کیا لیکن اس کے فوراں بعد ہی جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرا ایسا سبب بنایا میرا ایسا وسیلہ بنایا کہ مجھے ہزبنٹ کی فیملی میں سے جو ہے وہ ایک بیٹی مل گئی تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی دل کو صاف رکھیں اپنا ارادہ صاف اپنی نیت صاف رکھیں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں ضرور کامیابی عطا کرے گا کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس کی فیملی سے بچہ کیوں نہ ہوں اس کی فیملی سے کیوں بچہ لوں کہ بعض دفعہ میں یہ سوچتی کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے جلد جو ہے وہ اولاد دے دے یہ نہ ہو کہ میری اپنی اولاد تو مجھے نہیں ملی لیکن کسی کی اولاد بھی میرے نصیب میں نہ ہو تو آپ کوشش کریں بہت ساری جو ویڈیوز میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں میرے بہن بھائیوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نیچے سر میرے ساتھ رابطہ کریں یہ میرا فون نمبر ہے آئی مانٹ بیبی آئی مانٹ بیبی بوائی آئی مانٹ گرل اتنے سارے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آپ کے کمنٹس کا ریپلائی نہیں کرتا کوئی بھی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کرتا آپ کا فضول آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کر کے کیونکہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے یہ ادارے کبھی بھی کسی سے رابطہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے اگر آپ کے نصیب میں لکھی ہوگی اور جہاں سے جس وسیلے سے لکھی ہوگی وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ چینل جو ہے وہ آپ کی کسی کام آ سکتا ہے تو پلیز اس چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ